دوستو آج میں جو بیجنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں یا جو ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو کسانوں کے لیے بردان ثابت ہوگی اور کسانوں کے لیے بردان تو ہوگی ہی ہوگی یہ مسین اور اگر کوئی بھی نیا بیجنس کرنا چاہتا ہے تو اس سے اچھی بیسٹ اپورچونٹی اور دوسری نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنے پروڈکٹ یہ مسین دے گی اتنے پروڈکٹ کوئی اور مسین دے ہی نہیں سکتی ہے اس لیے یہ آپ کے لیے بیسٹ بیجنس اپورچونٹی ہے اور دوستو یہ صرف ایک مسین نہیں ہے یہ بیجنس کا کھجانہ ہے اس کے مادہم سے کئی طرح کے آپ بیجنس کر سکتے ہیں دوستو آج میں ایک ایسا بیجنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس میں ماتر ایک بہت ہی سستی اور چمککارک مسین لے کر آپ بیس سے بھی زیادہ طرح کے بیجنس کر سکتے ہیں دوستو جتنا اچھا اور جتنا زیادہ یہ مسین کام کرتی ہے اس حساب سے اس مسین کی کیمہ نہ کچھ کے برابر ہے اور دوستو آج میں اپنے سبھی بیور اور سبسکرائبر کے لیے ایک گفٹ لے کر آیا ہوں جو کہ میں ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا اس لیے ویڈیو پورا دیکھئے گا دوستو یہ مسین بہت ہی زیادہ عدبوت کام کرتی ہے دوستو ساید آپ نے اس کے پہلے اتنے پرکار کے کام صرف ایک مسین کر سکتے ہیں ساید آپ نے نہیں سنا ہوگا نہ ہی دیکھا ہوگا دوستو اس مسین سے آپ بیس طرح سے بھی زیادہ پرکار کے بجنس کر سکتے ہیں اور اس مسین کی قیمت اس کے کام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس مسین کی قیمت ماتر چالیس ہزار ہے لیکن اگر آپ اس چینل کا نام بتا کر آپ یہ مسین لیتے ہیں اس کمپنی سے تو آپ کو پانچ ہزار کی ویسے شوٹ ہمارے سبسکرائبر اور ہمارے ویور کو کمپنی کی طرف سے گفٹ کے روپ میں دیا جائے گا اور گفٹ کے روپ میں چھوٹ دی جائے گی اور دوستو اس چھوٹ کے بعد اس مسین کی قل قیمت پہنتیس ہزار ہو جاتی ہے مطلب آپ ماتر پہنتیس ہزار روپیہ کی اس عدبوت مسین اور چمتکارک مسین کو لے کر بیس پرکار سے بھی زیادہ بیزنس کر سکتے ہیں دوستو جو کمپنی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ انڈیا کی مانی جانی اور بیسٹ کمپنی ہے جو کی مسینری بناتی ہے تو مسین بنانے والی بیسٹ کمپنی ہے جس کے مادیم سے آپ اس کمپنی سے مسین لے سکتے ہیں بہت ہی بڑی کمپنی ہے اس کمپنی کے بارے میں میں بہت دنوں سے جانتا ہوں میں خود ہی سوکڈ رہ گیا جب اس مسین کو دیکھا اس میل کو دیکھا کہ اتنی سستی اور اس کے پروڈکسن اور اس کی خاصیت کے بارے میں جانیں گے تو آپ خود بھی چوک جائیں گے عقبود مسین ہے یہ اور اس مسین کی خاصیت جاننے کے بعد تو مجھے خود کو بھروسہ ہی نہیں ہوا کہ اتنی اچھی مسین اتنی سستی کیسے مل سکتی ہے دوستو آج کے سمائے میں بیروچگاری چرم سیما تک پہنچ چکی ہے اور اس سمائے میں اگر کوئی بھی چھوٹی سی پان کی دکان بھی کھولے گا تو کم سے کم پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک خرچہ آہی جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ بیجنس چلے گا یا نہیں لیکن ماتر پہتیس ہزار کی اس مسین کو لے کر میں ڈنکے کی چوٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ چاہے کوئی بھی پڑھا لکھا ہو یا انپڑ ہو چاہے کوئی بھی ہو اس مسین کو لے کر اچھا خاصا پیسہ کما سکتا اور اچھا خاصا بیجنس کر سکتا ہے اب چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مسین کو لے کر آپ بیس سے بھی زیادہ طرح کی بیجنس کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ اس مسین کو لے کر چاول کی میل کھوڑ سکتے ہیں اور آٹا کا بھی کام کر سکتے ہیں مطلب آٹا بھی پیس دے گئے اور اسی پرکار سے چاہے چاول ہو یا آٹا آپ مارکٹ میں ریڈی میٹ پنی لے کر آکر شک پنی لے کر آٹا چاول میں بھی ایک اچھی آکرشک پنی پیک کر کے خود کا برینڈ بنا کر اپنے آنس پاس کے مارکٹ اور دھیرے دھیرے مارکٹ بڑھا کر اچھا کام کر سکتے ہیں اسی پرکار سے آپ اس مسین سے حلدی پیس سکتے ہیں دھنیا پیس سکتے ہیں جیرہ پیس سکتے ہیں چاول کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں مرچ کا پاؤڈر بنا کر اور پنی پیک کر کے بیج سکتے ہیں مکہ پیس سکتے ہیں اسی طرح سے سٹو بنا کر اس مسیحے سے آپ سٹو بھی نکال سکتے ہیں بیسن نکال سکتے ہیں اس مسیحے سے کئی فرکار کے مسالہ آپ اپنے برینٹ کے نکال سکتے ہیں کالی میرسی مسالہ آپ نکال سکتے ہیں پاؤڈر گرم مسالہ چھولے مسالہ مکس مسالہ چکن مسالہ لیسون مسالہ دلیا یا الائچی پاؤڈر شونٹ پاؤڈر گریوی مسالہ امچور پاؤڈر میتھی پاؤڈر مکس مسالہ اسی طرح کے انیکوں نیک مسالے نکال کر اور آپ ایک اپنی بڑی کمپنی کھول سکتے ہیں اور اپنے خود کے برینڈ نیم سے مارکٹ میں چلا کر اور اچھا خاصا بیاپار کر سکتے ہیں دوستو بھارت کے مسالہ کا بیدیسوں میں بھی بہت زیادہ مہت تو ہے اس لیے کیونکہ بھارت کے مسالے میں جو سوادشت رہتی ہے اور جو پوشٹکتہ رہتی ہے وہ کسی اندیس کے مسالوں میں نہیں ہوتی ہے تو دوستو اسی طرح آپ ان سب ہی پروڈکٹس کو آپ اپنی پنی یا تو چھبا بھی سکتے ہیں کسی کمپنی سے اور لیکن جو بھی دیجئے گا پروڈکٹس تو اس کی پنی جو رہے قوالٹی آپ اندر کی بھی اچھی رکھئے گا اور باہر کی بھی اچھی رکھئے گا کیونکہ قوالٹی کا بھی سیس مہت تو رہتا ہے مان لیجائے آپ کی قوالٹی بہت اچھی ہے لیکن آپ کی پنی بہت خراب ہے تو وہ بھی پھر نہیں بکے گی کیونکہ کسٹور اسے پسند نہیں کرے گا اور اگر آپ کی باہر سے پنی بہت اچھی ہے اور اندر سامان خراب ہے تو وہ بھی نہیں چلے گا مطلب آپ کو ایک مینٹین کر کے چلنا پڑے گا کہ آپ کی قوالٹی جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے اس کی قوالٹی بہتر ہو اور ویشیش تر دھیان رکھنا ہے کیونکہ جو دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے اس لئے آپ کی باہر کی پیکنگ والی پنی یا باکس یا ڈبے آتے ہیں ڈبے میں بھی اسے بھر کر ایک اچھی پیکنگ آگر شک پیکنگ کر کے آپ اسے مارکٹ میں اپنے نام سے بھیج سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پیسہ نہیں لگانا چاہتے ہیں اپنے نام کی اگر پنی آپ نہیں چھبانا چاہتے ہیں تو ریڈیمنٹ پنی لے کر بھی آپ مارکٹ سے کام کر سکتے ہیں ریڈیمنٹ کی پنی ایک کلو دو کلو چار کلو جو بھی آپ کی چاہو ایک سو تیس روپے سے لے کر ڈیر سو روپے ایک سفار سکتر روپے کلو تک آپ کو کئی طرح کی پنی اور ہر سائزوں کی پنی مل جائیں گی اور یہ پنیاں آپ کے آس پاس جو بھی سہر ہوگا اس میں جو بھی پلاسٹک کی پنیوں کا کام کرتا ہوگا اس کے یہاں یہ سارے پروڈکٹ آپ کو مل جائیں گے اور ان پنی کو لاکر اپنے گھر میں پروڈکٹ رکھ کر اور ایک ہزار بارہ سو کی سیلنگ مسین آتی ہے اس کے مادم سے آپ مسین پروڈکٹ کو سیل کر کے اور سیدھے مارکٹ میں آپ ڈیلیورڈ کر سکتے ہیں اور اس کو مارکٹ میں کہاں کہاں بیچا جا سکتا ہے تو اس کو مارکٹ میں سب ہی کرانا کی دکان میں بیچا جا سکتا ہے اس کے بعد ہوتل میں بھی آپ سمپر کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی ہوتل ہے کسی بھی پرکار کوئی ہوتل ہے اور ہر سہر میں ہزار و ہجار کیرانا کی دکان ہوتی ہیں اگر آپ اس کے لئے جائیں گے کام کریں گے تو تھوڑی سے آپ کو مارکٹنگ کرنی پڑے گی لیکن یہ میں گارنٹیز کہہ سکتا ہوں کہ اس مسین کے مادہم سے اب کم سے کم تین لاکھ روپیہ مہینہ کما سکتے ہیں ڈیلی دس جار روپیہ مہینہ کمانا کوئی بھی بڑی بات نہیں بہت چھوٹی بات ہے اس مسین کے کام کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ مسین ایک بہت ہی عدبوت اور چمکت کاریت مسین ہے جیسے چاول نکلتا ہے تو اس سے جو چاول نکلتا ہے وہ ایک خاص کوالیٹی کا نکلتا ہے ایکسپورٹ کوالیٹی کے نکلتا ہے اور آپ چیزیں دھان ڈالیں گے اور ادھر سے جو چاول نکلتا ہے پالی سوکے نکلتا ہے اور اس مسین کی طور پر جو چاول نکلتا ہے توٹتا بھی نہیں ہے اور اپنے آپ پالی سوکے نکلتا ہے اور اس چاول کو جب آپ دیکھیں گے تو وہ چاول ایکسپورٹ کوالٹیک رہے گا وہی چاول اگر آپ پنی میں پیک کر کے اور اگر مارکٹ میں بیچے تو وہی چاول آپ پچاس ساٹھ سکے کلو بیچ سکتے ہیں بلکہ اس سے بھی مہگا بیچ سکتے ہیں کیونکہ اس سے جو چاول نکلتا ہے وہ بہت ہی ایکسپورٹ کوالٹیک کا چاول نکلتا ہے جس سے اس میں چمک بھی آ جاتی ہے اچھا بھی دیکھتا ہے سوادشت بھی لگتا ہے اور دوسری چب سے بڑی چیز کی چاول ٹوٹتا نہیں ہے تیسری چب سے بڑی بات ہے کہ جیسے آپ کسی بھی چھوٹی میل میں اگر دھان ڈالتے ہیں تو اس میں کچڑا بھی آ جاتا ہے لیکن اس مسین سے آپ دھان جب ڈالیں گے اور جب ادھر سے چاول نکلے گا تو کچڑا اپنے آپ آلک کر دیتا ہے ایک بھی کچڑا نہیں رہتا اور فائن کوالٹی کا چاول نکلتا ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی بیسٹ اپسن ہے پیسہ کمانے کے لیے جس کے مادیام سے آپ کم سے کم تھوڑی اگر محنت کریں گے تو دس جہا روپیا ڈیلی مطلب تین لاکھ روپیا مہینہ تو بڑے آرام سے کمالیں گے لیکن اگر آپ اور اچھی محنت کریں گے تو دس لاکھ روپیا مہینہ تک اس کے مادیام سے بڑے آرام سے کما سکتے ہیں کیونکہ اس مسین کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا جو ایکسس ہے جو بھی آپ چلائیں گے تو بہت ہی سادھارن طریقے سے ہے اور اس مسین کو کوئی بھی چلا سکتا ہے اور یہ جو کمپنی ہے یہ کمپنی آپ کو پوری طرح سے آپ کا سپورٹ بھی کرے گی دوستو اس مسین کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس مسین کو اپنے گھر کی لائٹ سے چلا سکتے ہیں مطلب سنگل فیس میں یہ مسین چلتی ہے دوستو یہ چمتکارک اور عدود مسین جو کمپنی ہمیں دے رہے اس کمپنی کا نام ہے سن اگرو سن اگرو کمپنی بہت ہی پرانی کمپنی اور بھارت کی نامی کمپنیوں میں سے مسین پروائیڈ کروانے والی انڈیا کی بیسٹ کمپنی ہے اس کمپنی کو میں بہت سالوں سے جانتا ہوں اس لیے اس کمپنی پر آپ پوری طرح سے بھروسہ کر سکتے ہیں دوسری سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کمپنی آپ کا پوری طرح سے سپورٹ کرے گی اور اس کمپنی کا نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے اور اسی نمبر پر جو اسکرین پر نمبر چل رہا ہے اسی نمبر پر آپ ڈائریکٹ فون کر کے کمپنی سمپر کر کے پوری جانکاری آپ کمپنی سے سویم بھی لے سکتے ہیں دوستو میں نے ویڈیو کی شروعات میں آپ کو بولا تھا کہ میرے دورہ آپ کو کوئی گفت دیا جائے گا تو دوستو میرے دورہ آپ کو سبھی جو بھی یہ بجنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میری طرف سے پانچ ہزار کا گفت ہے جو کی اس مسین کی قیمت چالیس ہزار ہے لیکن اگر آپ اس چینل کے مدھم سے بتا کر اگر لیتے ہیں کمپنی سے تو آپ کو پانچ ہزار روپیا کا کیس ڈسکاؤنٹ ملے گا یہ میری طرف سے گفت ہے اپنے سبھی بیوگر کے لیے اور جو بھی نیا بجنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دھنیواد دوستو جائے ہند جائے بھارت جائے ہندوستان اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے جس سے کی سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اور اگر کوئی جانکاری لینے چاہتے ہیں تو یہ تو ڈائلیکٹ کمپنی فون کر کے جانکاری لے سکتے ہیں یا ہم سے کمنٹ کر کے آپ کوئی بھی جانکاری لے سکتے ہیں